حقین ہے اس بات پر اور میں نے دیکھا مولانا رفعہ دین کر رہے ہیں بڑا احران ہوا میں نے اتتا ہی سوال کیا میں نے کہا مولانا آپ اور رفعہ دین کہتے ہیں بھئی اوپر جا کر نماز پڑھتے ہیں واپس آئیں گے پھر بات کریں جا کر اوپر نماز پڑھائی مولانا نے مسجد کے اندر کھڑے ہوئے وہاں پر نماز پڑھائی میں پہلی سب میں کھڑا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا الڈیس ہوگئے اللہ خیر کرے اب میں الڈیس نہیں تھا میں نے رفعہ دین نہیں شروع کی مولانا نے شروع کر دی ہے اب میں نے دیکھا تو مولانا نے نماز پڑھائی رفعہ دین نہیں کیا نیچے رفعہ دین کی اوپر نہیں کیا واپس آئیں نیچے حجرے میں میں نے فورا سوال کیا میں نے کہا مولانا آپ نے حجرے کے اندر رفعہ دین کیا ہے اوپر رفعہ دین نہیں کیا ان دونوں میں سے کونسی نماز چھیک ہے اوپر والی نیچے والی کہ لگے دونوں ہی نمازیں ٹھیک میں نے کہا یہاں سے پیٹا درک ہوتا ہے یہاں سے نظام خراب ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں سارے ٹھیک سارے ٹھیک ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے دن بھی ٹھیک ہے رات بھی ٹھیک ہے صبح بھی ٹھیک ہے شام بھی ٹھیک ہے اندہ بھی ٹھیک ہے بینہ بھی ٹھیک ہے نبینہ بھی ٹھیک ہے لنگنا بھی ٹھیک ہے دموالا بھی ٹھیک ہے یہ عجیب مسئلہ ہے سارے ٹھیک سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹھیک وہی ہے جو رد کے قرآن کے مطابق ہو نبی کی حدیث کے مطابق ہو وہی صحیح ہو سکتا ہے کوئی اور صحیح ہو سکتا میں نے کہا مولانا یہ کیسی بات ہے آپ نے کیسی بات کر دی مجھے لگتا ہے کہ آپ پہلے حدیث ہو گئے مجھے کہنے لگے بھانجے کل سے یار سچی بات یہ ہے کہ کل سے ہم عدم رفیدین کی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں عدم رفیدین کی کوئی حدیث نہیں ملی صحیح ایک حدیث عبداللہ ابن مسعود کی ملتی ہے وہ بھی ضعیف ایک روایت ملتی ہے وہ بھی ضعیف ہے کہ ان لگے مجھے خوف پیدا ہوا کہیں اللہ کل ہی اعلان کر دے کہ جو ان لوگوں نے رفیدین نہیں کیا ان کی نماز قبول ہی نہیں ہے لہذا آج کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سنتوں کے اندر رفیدین کروں گا تاکہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے اللہ یہ قبول فرماؤ اور اس کا اثر پتا ہے کیا ہوا مولانا شفیر رحمان فیضی جنہوں نے اس وقت رفیدین شروع کیا اللہ کا فضل دیکھو اللہ کا فضل اللہ کا کرم دیکھو مولانا خود تو اعلی حدیث نہیں ہوئے ان کی ساری اولاد کو اللہ نے اعلی حدیث بنا دیا ساری اولاد اعلی حدیث ہو وہ کہتے ہیں ابو جی یہ کیا کرتے ہیں کبھی رفیدین کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ ہی شروع کر دینا ساری اولاد نے اتفادن کرنا شروع کر دی تحقیق اہی دور ہے کراچی میں چلے گئے کراچی میں ہمارے بھائی ہیں بہت بڑے دوگندی عالم دین ہیں مولانا زیاد دین شاہ مصدر العلمی والعدب تیرہ سو صفات اور مبلی کتاب لکھی اس کتاب کے انہوں نے اہل حدیث کو انہوں نے غفظی قرار دیا شیعہ قرار دیا اہل حدیث کو کہا یہ شیعہ سے بتر ہے اس کتاب کے انہوں نے مولانا نے لکھا اس قدر متعصبات میں دی ہے مولانا کے پاس میں چلا گیا ایک بندہ آیا سوال پوچھتا ہے طلاق سلاسہ کا مولانا صرف اللہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے یہاں پر بڑی نمیہ فرستی ہے طلاق کے مسئلہ اہل حدیث کا مسئلہ یہ ہے جو شس ایک بحفل کے اندر تین طلاقیں دیتا ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے ایک ہی ہوتی ہے کیا دنیر ہے اس کی جہاں صحابی فرما رہے ہیں مسلم شریف کے میں روایت موجود ہیں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قانت طلاق والا حد رسول اللہ رسول اللہ کے زمانے میں حضرت عبقر صدیق کے زمانے میں امن فاروق کے زمانے میں دو سال تک جو شس اتین طلاقیں دیتا تھا وہ ایک ہمار ہوتی حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں اور اتفاق ہے اس بات پر اہل حدیث کا یہی مسئلہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک طلاق دیں آپ ایک وقت میں دوسری طلاق دے سکتے آپ ایک وقت میں ایک دیں اگر آپ دوسری تیسری چوتھی دیتے ہیں آپ کی ایک تو قبول ہوگی باقی دو قبول ہیں نہیں ہوگی اس طریقے سے مثال سمجھے جس طرح نماز کا وقت بھی متعین ہے اس کی تعداد بھی متعین ہے زہر کی کتنی رکتیں ہیں چار وقت بھی متعین ہے زہر کا اس کی تعداد بھی متعین ہے اثر کی کتنی رکتیں ہیں چار اس کا وقت بھی متعین ہے تعداد بھی متعین ہے مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں تین اس کا وقت بھی متعین ہے تعداد بھی متعین ہے کوئی شخص یہ کہہ دے میں زہر کو اثر کو مغرب کو اکٹھا کر کے بڑھتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں اس کی یہ نمازیں ہو جائیں گی اس کی ایک زہر کی نماز تو ہوگی جس کا وقت بھی تھا جس کی تعداد بھی تھی وہ تو قبول ہو جائے گی باقی دو نمازیں قبول ہیں اسی طریقے سے جو شخص ایک مرتبہ تین طرح کے دیتا ہے اس کی ایک تو قبول ہوگی باقی دو قبول نہیں ہوں گی جو حدیث رسول اللہ کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر اس کی بے شمار طلائل موجود ہیں لیکن میں یہاں پر یہ بات چھننے نہیں آیا میں تو ایک واقعی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں مولانا کے پاس بیٹھے ہیں ان کے پاس ایک بندہ ہے جس نے تین طلاقے دی تھی مولانا سے کہنے لگا مولانا میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقے دی ہیں آپ اس مسئلے کا حل بتلائیں اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے ہاں مختلف مذاہب ہیں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں اہل حدیث ہیں اہل حدیث کا مذہب تو میں نے آپ کو بتلا دی ہے دیوبندی حضرات کا یہ مسئلہ ہے کہ جو ایک میفل کے اندر تین دے وہ تینوں ہی ہو جاتی ہیں اب کوئی رجوع کی صورت نہیں ہے بریلوی کہتے ہیں کہ تین جو یک مش دے اس کے بعد حلالے کے ذریعے رجوع کیا جا سکتا ہے بریلوی یہ مشورہ دیتے ہیں ہم نے اس سے پہلے دیوبندیوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں وہ نہیں سنا تھا ہماری کتابوں میں بھی یہی ہم نے پڑا اور یہی چیز ہم نے دیکھی بھی مولانا کے پاس وہ بندہ آیا اس نے کہا حضرت بتلائیں مولانا اس نے کہا بھی طلاق ہوگی جاؤ ختم ہو گیا مسئلہ اس نے کہا نہیں حضرت خدا رہا میرا گھر بر بات ہو گیا ہے مجھے آپ اس کا حل بتلائیں انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو جاؤ جا کر حلالہ کرو جو بندی آل میدین حلالہ کا مشورہ دے رہا میں نے روک دیا میں نے کہا حضرت آپ اس کو حلالہ کا مشورہ دیتے ہیں یہ حلالہ کروانے جائے میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے حلالہ کرنے والے کروانے والے پر میرے نبی نے لانت بھیجی ہے میں نے کہا حضرت لانت ہوتی ہے جو حلالہ کرتا ہے کرواتا ہے ان پر میرے نبی نے لانت بھیجی ہے مولانا نے کیا بات کہی بڑی عجیب بات کہی ہنفی آل و دینے بڑی عزیب بات کہنے لگے بھئی لانت تو ہو جائے گی آپ کی بات ٹھیک ہے لانت تو ہو جائے گی لیکن بیگی بھی تو حلال ہو جائے گی یہ ایک نیا مذہب نکلا بھی میں حیران ہو گیا مولانا کی اس بات سے میں نے کہا یہ دیکھو خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں کیسا فقیحانہ انداز ہے ان کا یہ ان کی فقہ یہ ان کے ہیلے ہیں یہ ان کا طریقہ اکار ہے یہ ان کی حدیث رسول اللہ سے محبت ہے میں نے کہا حضرت مزاک نہ کریں آپ اس طرح کریں کہ ان کو اہلِ حدیث کے پاس بھیجیں کم از کم ان کا ایمان تو بچ جائے گا ان کی عزت تو بچ جائے گی میں اہلِ حدیث نہیں تھا اسٹر لیکن میں نے کہا حضرت ان کے پاس بھیجیں کہنے لگے اہلِ حدیث کے پاس نہیں بھیجیں میں نے کہا جی کیوں آپ بریلیوں کے پاس جانے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں اہلِ حدیث کے پاس کیوں نہیں بھیجتے کہنے لگے مفتی بھلی حسن ٹونکی صاحب جو مفتی آزم پاکستان تھے بہت بڑے عالمدین تھے حنفی ان کے بارے میں کہنے لگے کہ مولانا کے پاس ہم پاہ رہے تھے تو مولانا نے ہمیں ایک بات کہی کوئی میرا شاگرد شیعہ ہو جائے دکھ نہیں ہوتا بریلی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا کوئی مرزائی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا اہلِ حدیث ہو جائے بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے ہم نے پوچھا حضرت وہ کیوں وہ کیسے کہنے لگے کوئی بریلوی ہو جائے تو وہ کیا کرے گا زیادہ زیادہ حلوہ کھانا شروع کر دے ان کا مذہبی کھانا کھلانا ہے کھاؤ پیو مر جاؤ بات ختم ہو گئے کوئی جی گیا پھر بھی کھانا کوئی مر گیا پھر بھی کھانا اور تو ہے ہی کچھ نہیں اس مذہب کے اندر اس مذہب کی بنیاد اس مذہب کی اتداء انتہاں کھانے پر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کھانا اس مذہب سے نکال دو پیچھے کچھ بھی نہیں مولانا کہنے یہ ہے کہ یہ بات وہ کھانے کی پیچھے لگ جاتے ہیں اگر میرا کوئی شاگرد شیعہ بن جائے تو مجھے افسوس اس لی نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ پیٹنے بٹانے میں لگ جاتا پیٹنے بٹانے سے فرسک نہیں ملتی کوئی مرزائی ہو جائے وہ مرزا قدیانی کے ساتھ لگ جاتا ہے ہمیں کوئی برواہ نہیں ہوتی افسوس ہوتا ہے ہم سے فرسک نہیں ملتی ہر وقت وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے میں نے کہا حضرت خدا رہا اس طرح نہ کریں آپ اس کو اہل حدیث حال میں دین کے پاس بھی دیں رب کعبہ کی قسم ہے مسجد کے اندر ایک کمرہ مختص کیا گیا اور تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو لیا گیا تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو اور طارف یہ کر رہا ہے یہ تبلیغی جماعت کا بندہ ہے بہت شریف آدمی ہے چلا بھی لگا ہے دسمہ بھی لگا ہے اس نے سال بھی لگایا ہے یہ تمہاری بیوی کا حلالہ نکلوائے گا اب انتاظہ لگاؤ تبلیغی جماعت انہوں سے کیا کام کروا رہے ہیں یہ بچارے شریف سادے لوگ بسکر اٹھانے والے ان سے یہ کام کرواتے ہیں اب اس کو جو ہے مسجد کے اندر کمرہ مختص کیا گیا مسجد کے اندر حلالہ نکلوائے آگیا اس مسجد نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہلا کر رکھ دیا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں جن کا نظریہ اور ہے عقیدہ اور ہے مسئلہ اور ہے بیان اور ہے کردار اور ہے ظاہر اور ہے باطن اور ہے اپنے مسئلے کے لیے یہ حلال کو حرام کہتے ہیں